تو اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے ملتان میں آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران موسم گرم اور خوشک ہی رہے گا موسم کا مسید احوال بتا رہے ہیں سردار علی جی بی پل اگر بات کی جائے شہر اولیہ ملتان کے موسم کے حوالے سے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ گرمی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور سب سویرے سے ہی جو ہے وہ سورج جو ہے وہ ملتان کے باسیوں کو جو ہے وہ آنکھیں دکھانا شروع ہو چکا ہے اور اس طرح اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات کی تو موسم کال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم جو ہے وہ گرم اور خوشک رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ ہوتے جو ہے وہ ملتان سمیہ جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا اور چھال چھالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ درجہ حرارت پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے آج کے حوالے سے درجہ حرارت کی تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ انتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کم سے کم درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکار� اگر ہم بات کریں ہوا میں نمی کے تناسب کی تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور آج ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ چھپن فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے جس کی بنا پر ڈاکٹر حزاد نے جو ہے وہ شہریوں کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں بلخصوص جو دمے کے مریض ہیں ان کو عوام نمی کے تناسب میں جو ہے وہ کمی کی وجہ سے سانس لینے میں جو ہے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر حزاد نے جو ہے وہ خصوصی طور پر کہا ہے کہ ایسے شہری جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے موٹر وے ایم فور اور ایم فائیب کی تو مطلع جو ہے وہاں بلکل صاف ہے جو دائیور حزاد جو ہیں وہ بہ آسانی سفر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب صبح صویرے جو ہے وہ کچھ ہوا تو چل رہی ہے لیکن گرمی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ کافی زیادہ میں پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موسم کا حال بتانے والوں کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے ملتان سمیہ جنوبی پنجاب کے جو متعدد علاقے ہیں وہاں پر بارش کا کوئی مکان نہیں جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ تھوڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف جو کرونا وائرس کی تیسری لائر ہے وہ بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے جس کی بنا پر ڈاکٹرز نے جو ہے وہ شہریوں کو کہا ہے کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو جو ہے وہ ماس سے ضرور ڈھاپیں اور کوشش کریں کہ صحیح سردار علی آپ کا بہت شکریہ رکھ کریں گے بہاولپور کا بہاولپور کا موسم آج خوشگوار رہے گا بادلوں کی سورج کے ساتھ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا اسی پر بات کریں گے محمود زہیر سے محمود بتائیے گا کیا آج بارش بھی ہوگی آج بہاولپور میں آج بھی موسم جو ہے وہ ماکمہ موسمیات کی جانب سے خوشگوار رہنے کی پریڈکشن کی گئی ہے پیشنگوئی کی گئی ہے گو کہ آج واضح دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود کل کی بارش جو ہی تھی اس کا کافی تھنڈک کا اثر ہے اس کی وجہ سے ہوایں بھی کافی تھنڈی چل رہی ہیں اور آج بھی بادلوں کی ہلکی پھلکی آنکھ مچولی جاری رہے گی سورج کے ساتھ بتایا گیا ہے ماکمہ موسمیات کی جانب سے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے جو صبح آٹھ بجے ریکارڈ کیا جاتا ہے ماکمہ موسمیات کی جانب سے وہ چوبیس سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت رہنے کے امکانات بتایا جا رہے ہیں وہ تھارٹی ایٹھ فیسر سنٹی گریٹ رہنے کے امکانات بتایا جا رہے ہیں جبکہ ہوا میں نمی جو ہے وہ تقریباً ستر سے پچھتر کے درمیان ہے اور بادلوں کی آنکھ مچولی آجی محمود زہیر آپ کا شکریہ فوٹ باس اور اسے ملہکہ سہرائے چولستان میں سوب سے ہی چندی چندی ہوایاں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے یہاں کی صورتحال بتا رہے ہیں نمان سعید نمان بتائیے گا ہنڈی بلکل فوٹ باس اور اسے ملہکہ سہرائے چولستان کے موسم کی بات کرے تو یہ یقیناً موسم کی دل فریبی کو دیکھ کر آپ کا دل بھی جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا کیونکہ الال سوب سے ہی جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایاں چاہ رہی ہے جس کے باعث موسم کافی حد تک کچھ گوار ہو گیا ہے اگر موسم کی بات کرے تو رات بھار سے جو ہے فوٹ باس اور اسے جو ملہکہ جو علاقہ جات ہے مروٹ اور کھچی والا میں جو ہے رات بھار آندھی جاری رہی ہے جس کے باعث کوئی جانے مارے نقصان ابھی تک جو ہے ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی لیکن جو ہے اگر بات کرے جو پھل دار جو درخت ہے جیسے کہ عام کے درخت ہے ان سے جو ہے پھل جھڑ چکے جس پر جو ہے باغ مان جو ہے کافی حد تک جو پریشان نظر آ رہے اسے دوسری جانب جو ہے بارش ابھی تک نہیں ہوئی کیونکہ کاشت کا حضرات جو ہے وہ کافی حد تک پریشان تھے کیونکہ آج کل جو ہے کپاس کی بوائی کا موسم بھی چار رہا ہے تو بارش ہونے سے جو ہے کپاس کی جو فصل جو تھی وہ شدید متاثر ہونے کا خدشہ بھی جو ہے کاشت کاروں نے ظاہر کیا ہے اگر فوٹا باس کے ٹمپریچر کی بات کرے تو فوٹا باس کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم سے کم 26 اور زیادہ سے زیادہ 35 دگری سینٹی گئر تک رہنے کا امکان جو ہے وہ محکمہ موسمیات نے ظاہر کیا ہے اگر فوٹا باس کی بات کرے موسم کی بات کرے تو فوٹا باس میں جو ہے دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان جو ہے وہ آنکھ مچولی جاری رہے گی اگر سورج کی بات کرے تو سورج جو ہے وہ اپنی مکمل آب و تاپ کے ساتھ نہیں نکلا ہے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہے دن بھر جو ہے موسم ایسے ہی اب الہود رہنے کی جو اطلاعات مسئول ہو رہی ہے کہ دن بھر جو ہے موسم جو ہے خوشگوار رہے گا جوان آپ کا شکریہ